جو فرنس ویلکم ٹو اے ریویو چینل اور آج کا جو میرا پروڈکٹ ہے وہ اگین ایک پتنجلی کا دیویا کانتی لیپ ہے پر اس سے پہلے کہنا چاہوں گی اگر مجھے آپ پہلی بار سنے تو پلیز سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کا فون آپ کو بتا دے کہ جیسے میں نیا ویڈیو ڈالا ہے تو وہ آپ کو سب سے پہلے بتا دے کی نیا ویڈیو آگیا ہے اور ساتھ ہی میں میرے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بولیں یہ جیسے پتنجلی کے باقی پروڈکٹ ہیں ان کی پیکنگ بلکل مہر پتنجلی کی میڈیسن کی طرح انہوں نے کی ہے تو یہ ہے پتنجلی کا دیویا کانتی لیپ جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے بہت سارا انہوں نے حلدی چندن جو مجھے دیکھ کے سمجھا رہا ہے وہ ہے حلدی چندن الویرہ نیم باقی تو مجھے نہیں سمجھا رہا ہے وہ پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو اس میں لکھا ہے بھارت میں نرمت بھارت یہ انڈیا میں ہی پتنجلی کا شاید دہرہ دون میں بنایا جاتا ہے پتنجلی کا وہیں سارا جو میکنگ کی وہاں فیکٹریز جو بھی ہیں وہ وہیں انہوں نے لگائی ہیں تو انہوں نے اس میں یوز کیا ہے مہندی مو پہ مہندی کامتی لے پھر مو پہ مہندی مہندی آپ کو پتہ ہے جو پیمپل ہوتا ہے تو پرانے لوگ کہتے تھے مہندی لگانی چاہیے اس سے ٹھنڈک ملتی ہے جو آپ کے پیمپل میں جیلن ہوتی ہے پر کئی بار اس کا کلر بھی چڑھ جاتا ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ میں نے ایک بار کیا گیا تھا ایک ہر پہلے الرجی تو مجھے اس کے اوپر تم مہندی لگاؤ گی تو اس پر بہت آرام آئے گا پچھے میں نے مہندی کے بعد مود ہویا ہے تو پورا رنگ بھی چڑھ گیا تھا اور فیشل ہیئر جو ہوتا ہے وہ بلکل لال لال رنگ کے ہو گئے تھے سو میں نے اسے یوز کے اس میں وہ رنگ نہیں چڑھتا ہے بٹ میں مہندی اور ساتھ میں اگادی ہلدی جو کہ آپ کے سکن پرابلم کے لئے بہت اچھی ہے جیفل جیفل ویسے بھی اگر آپ نورمل جیفل کو بھی ملک میں کھس کے لگاؤ گے تو آپ کے سکن میں ایسا گلو آتا ہے جیسے آپ نے پتہ نہیں کون سا فیشل کرا لیا تھا اگر آپ ڈلی 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 چندن شویت سفیت چندن تو ہر سکن پرابلم کے لئے جانا ہی جاتا ہے اور حلدی الویرا کتھا کپور سمودرین یہ کر کے انہوں نے بہت سارے آئیورویدک پروڈکٹ ڈالے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا پروڈکٹ کیونکہ میں نے اسے یوز کیا ہے میں اس کو یوز کیا مجھے میری سکن ہے بہت زیادہ اویلی ہے تو میں نے اس کو اس میں ڈالا تھا ہنی اور ساتھ میں دہیں اور اس کا ایک پیک بنا ہے اور اس کے اپنے فیس پہ لگایا تو یوز لی میں جب بھی ایسی کوئی چیز بناتی ہوں کوئی بھی پیک بناتی ہوں تو میں نے اس سے بنایا میں نے اسے دو تین بار ہی لگایا تو میرے جو پیمپل تھے پلیک ہٹھ تو اس میں بہت فرق آیا اور آپ مانوں گے جسے جو ہماری ٹین ایج کا رنگ ہوتا ہے اور ٹین ایج کی سکین ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے اس ٹائم آتے آتے تک خاص کر وومنس کی اور تو میں نے جب اسے لگایا تو میرا رنگ جو تھا وہ مجھے جسے اٹھا ہوا سا لگ گورا سا لگنے لگا ایسے دو ٹون فیر مجھے فیل ہوا کیونکہ ہمارا رنگ ٹائم کے ساتھ دوب کے ساتھ ایج سپورٹس کے ساتھ تھوڑا ڈارک ہونے لگتا ہے بٹ جب میں نے اسے یوز کیا تو ای فیل لائک ڈیٹ ہو سکتا ہے یہ مجھے ایک ایسے ہوتا ہے نا کلپنا ہی ہوں اسے لگا میں نے اسے لگا تو یہ اسے ایتے ہیں Täیت یہ سبھتوڑکٹ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا دیویا کامتی لے؟ فٹانجلی کے جتنے بھی فٹانجلی کے جتنے بھی پڑکٹ ہیں میں جتنے بھی بہت اچھا ہیں کیونکہ بہت ریئر کا سائید ایفیکٹ دیکھا گیا اب آپ مجھے کوئی کوئی سائید ایفیکٹ ترینے بھی ان کے ساتھ کامتی لے اگر آپ فیس پہ پہ کھو کریں تو سب سے پہلے اس کا پیچٹس ڈرور کر رہے ہیں اپنی سکن پر اور ہاں یہ جیسے اوریجنل ہے نا تو اس میں بابا جی نے اپنا فیس جرور بنایا ہوا ہول مارک لگایا ہوا یہ دیکھ لیں یہ جو اوریجنل پروڈکٹر اس میں بابا جی کا فیس ایسے بنا ہوا ہے اور کیونکہ آج کل اس کے دوپلیکیٹ بھی آپ کو پتا ہے مارکٹ میں آگے ہیں تو بی اویر فروم دیٹ جو نکل کرنے والے ہوتا ہے ہم سے تو بچ کے ہی رہنا چاہیے کیونکہ انہیں وہ تین نیم حکیم خطرائے جان پوری نولج نہیں ہوتی ہے وہ کچھ ہی بنا دیتے بک تو جاتا ہے اس ریزن کی وجہ سے آپ کو سکن الرگی ہو سکتی ہے جیسے حلدی دو طرح کی ہوتی ہے میں نے جب وائلڈ ٹرمریک اپنی سکن پر یوز کی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جن کی سینسٹیو سکن ہوتی ہے ان کو وہ وائلڈ ٹرمریک جو ہوتی ہے اس میں دہی میں بنانی چاہیے میں نے ڈائریکٹ پانی میں بنا دی اس کے بعد میرے فیس پہ وہ جلا وہ جلا میرا پورا فیس ریڈ ہو گیا تو پھر بعد میں مجھے کسی ایک ایلڈر لیڈی نے بتایا کہ جن کا سکن سنسٹیو ہوتی ہے انہیں ہمیشہ دہی میں بنانا چاہیے اس کے بعد میں جب اسے دہی میں لگایا تو مجھے اس سے کچھ پرابلم نہیں ہوئی تو اسی لیے جو اریجنل پرڈکٹ ہیں انہوں نے پروپر ریشو رکھا ہوتا ہے اور پروپر نیچے آپ کو بولا ہوتا ہے کیسے یوز کرنا اور کیسے نہیں یوز کرنا ہے اسی لیے میں کہتے ہوں کہ جب بھی کوئی نیا پروڈکٹ لاؤں اس کا پیچسٹو جرور کریں یہ ایک پروڈکٹ میں یہ کہہ سکتے ہوں کہ آپ یہ ایک بوٹل لے سکتے ہو اور اس کا پرائز ہے سیونٹی روپیز یہ فیس پیک ہے اور اس کا پرائز سیونٹی روپیز ہے کتنے ایمیل ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے سوری یہ 50 گرام ہے یہ اور اس کا پرائز سیونٹی روپیز ہے سوری سیونٹی روپیز ہے یا آپ اس کو ایک وار یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں بات میں پھر بھی یہی کہنا چاہوں گے اگر آپ کی سنسٹیف سکن ہے تب آپ اسے بنائیں دہی میں اور اگر آپ کی نورمل سکن ہے اور ڈرائی سکن ہے اگر آپ کی سکن اس میں ڈرائی کا تو کچھ نہیں نورمل سکن ہے تو ہو سکتے تو اسے دودھ میں ہی بنائیں یا that's it for today okay bye bye